آج اپنے ذہم میں پنہا کر کے چھوڑوں گی لاہو رو رو کے میں پھر کو گلستہ کر کے چھوڑوں گی دکھا دوں گی جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے تجھے بھی صورت آئینہ ہے رہا کر کے چھوڑوں گی صدر زیوکار آج مجھے جس موزو سورت پر لگ کشائی کرنے کی دعوت دی گئی اس کے بارے میں میرے پاس الفاظ کی قصد اور وقت کی قلت ہے وقت کا مرد نظر رکھتے ہوئے اس کو جا میں الفاظ میں کچھ یوں بیان کروں گی ہم اس دنیا کی رونک ہے ہم سے ہی یہ دنیا جنت ہے ہم آئے ہیں ہم بہنے ہیں ہم بیٹیاں ہم عزت ہیں کہتو سے کھلی آنوں تک چولے سمنوں مشینوں تک جس طرح پہ ہمارے قدم پڑے ہر قدم کے دیچے عظمت ہے ہم اس دنیا کی رونک ہے ہم سے ہی یہ دنیا جنت ہے اپنی تبقیر کا آغاز اس احزی بھستی سے کرنا چاہتی ہوں جسے عورت کہتے ہیں آہیت سے عالم انسانیت کی علم بردار عورت وہ اس سے وجود انسان کی بڑیاد عورت ریسر آرہی ہے کائنات کا نشان عورت اور ٹیس سے تمہارے معاشرے کی پہچان عورت اے عورت تم دنیا میں آتی ہو تمہاں باپ کے لئے جنت کی دلیل بنتی ہو بیوی کی صورت میں عطاق سے ہو جنت ہی ہو جاتی ہو اور جب ماں کے علم مقابل پر پہنچتی ہو تو جنت کو تمہارے قدموں میں ڈال دیا جاتا ہے تمہیں ہو جو مہتری تربیت سے برد کا اس کا مقاب اس کی پہچان دلواتی ہو اور وقت بردے پر اس کا دائیا بازوں بند کر اس کے شانہ بشانہ چلتی ہو اے عورت تمہیں تجھے سلام بلا شبا تو ہی مرشنے کی پہچان ہے چود دزا صدقہ پہلے بہت سے نئے انسانیت میں تمہیں سر اٹھا کر جینا کا حق گیا تو بے پی جاکتی